موسیقی تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تُو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا جس قرآن سے تُو نے مرنا سیکھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے حیات آفری ہیں اس کی آیتیں اور یہ کتاب برکت ہی نہیں کتاب ہدایت ہی ہے یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے حیات بخش ہے یہ کتاب اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن با جاتا ہے لیکن تُو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا اور تُو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا کاش اس قرآن سے تُو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن سے کشید کر لیا ہوتا تم نے کہاں تک قرآن پر عمل کیا تم نے قرآن کو صرف تابیز گنڈوں کے لیے رکھا تم نے قرآن کو صرف کچاری میں سر پر اٹھانے کے لیے رکھا جب کچھ شخص مر گیا تو صرف اس کے اسالے سواب کے لیے قرآن کو پڑھا تم نے دکان اور گھر میں برکت کے لیے قرآن کھولا یہ ساری برکتیں قرآن کے دامن سے ہیں لیکن قیار قرآن کے رضور کا مقصد یہ تھا آؤ سنو اپنے محبوب کا فرمان حضور فرمایا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے حَبْلُ مَمْدُودُ مِنَسْسَمَعِ دَلَى اور پھر ایک حدیث سنیے اور چھوم چاہئے فرمایا اس رسی کا ایک صرف تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا صرف تمہارے رب کے ہاتھ میں فرمایا جب تمہارا اللہ سے پاتے کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ دائے گا حضرت سحل بن عبداللہ تسطری جنگل میں رہتے تھے کوئی شخص ان کو ملنے کے لیے کہا کہا حضرت اس جنگل میں رہتے ہیں آؤ رہا شہر کے رنگینیاں بھی دیکھو آؤ رہا کہاں جنگل میں رہتے ہیں کہاں دہرے لگائے ہو آپ آؤ شہر میں لوگوں کو ملو تمہارے مزاج کے لوگ بھی تمہیں ملیں گے یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کارتے ہیں حضرت سحل بن عبداللہ فرمایا لے گئے تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں انہیں کہا ہم خود دیکھا کہ آپ تنہا رہتے ہیں تمہیں نہیں جب میرا اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا کہ میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں موسیقا